عوض باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر حاتین و حضرات جی کے ویلی میں میں آپ کو شامدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم حوث میں سب سے زیادہ اعتاقتبار کون ہوتا ہے آپ لوگ اگر سمجھ رہے ہیں شاید کوئی وزیر یا کوئی مشیر بہت زیادہ وزیراعظم حوث میں اپنا اثر و سوخ رکھتا ہے تو یہ آپ خلط سوچ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ کون کون سے وزیراعظم حوث میں ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر پوری ملک کی پلیسیاں اور پوری ملک کا جو نظام ہے ان کے اوپر منحصر ہوتا ہے اور کون سے وہ لوگ ہیں جن کے بغیر پرائم منسٹر کی حصیت کچھ نہیں ہوتی اگر وہ پرائم منسٹر کو وہ لوگ صحیح ملیں تو وہ پرائم منسٹر ایک اچھی حکومت کر پاتا ہے اگر وہ لوگ پرائم منسٹر کو اچھے نہ ملیں تو پرائم منسٹر کبھی بھی ایک اچھی حکومت قائم نہیں کر پاتا سب سے پہلے ہم بات کریں گے ملٹری سیکٹری کے بارے سر آپ ٹیلی ویجن پر یونی فارم میں ملپوس ایک فوجی افسر کو دیکھتے ہیں اسے وزیر آزم کا ملٹری سیکٹری کہتے ہیں ملٹری سیکٹری کی تائناتی ملٹری سیکٹری ونگ کی طرف سے وزیر آزم کو ایک تین رکنی پینل کے ذریعے مصول ہوتی ہے وزیر آزم انٹرویو کے بعد اپنا ملٹری سیکٹری چنتا ہے ملٹری سیکٹری کی ذمہ داریاں بھی بہت دلچسپ اور بہت اہم ہوتی ہیں اب ہم بات کریں گے ملٹری سیکٹری کی ذمہ داریوں کے بارے میں کہ اس کے ذمہ کون کون سی ذمہ داریاں اور امور ہوتے ہیں ملٹری سیکٹری کا سب سے اہم کام وزیر آزم کے ملکی اور غیر ملکی دوروں کا اتمام کرنا وزیر آزم کے ہندان کو معاملت فرام کرنا اور مقامی اور بین القوامی رہنماؤں کے ساتھ وزیر آزم کے فون پر واپت کو دیکھنا ہوتا ہے مگر اس کی سب سے اہم ذمہ داری وزیر آزم کے ساتھ فوجی امور پرت بادلہ حیال کرنا ہوتا ہے اور اپنا مشورہ دینا ہوتا ہے فوج اور وزیر آزم کے درمیان تنازعات و مسائل میں ایک پل کا کردار یہی شخص کرتا ہے ملٹری سیکٹری کی جاپ اس حوالے سے بہت مشکل اور بہت پچیدہ ہے کہ ایک طرف اس کا اپنا عدارہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کی وزیر آزم کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے ایک دوسرے اہم وزیر آزم ہاؤس کے افیسر کے بارے میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے اور کس طرقے سے وہ وزیر آزم ہاؤس کے بہت سارے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے ایک اہم ذمہ دار کی جو وزیر آزم ہاؤس میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے وہ ہے پرنسیپل سیکٹری ٹو پرائم منسٹر وزیر آزم سیکٹریٹ میں سب سے زیادہ اہم طور کے اوپر جو طاقتوار شخص سمجھا جاتا ہے وہ وزیر آزم کا سیکٹری ہوتا ہے اس کو ہم پرنسیپل سیکٹری بھی بولتے ہیں ہم اور آئین کے شیڈول پانچ کے طاعت وزارتوں ڈویجنوں اور اداروں کے وزیر آزم سے متلکہ امور کی سمبلی کی شکل میں وزیر آزم سیکٹریٹ کو ارسال کیے جاتے ہیں سیکٹری وزیر آزم کو ساری وزارتوں حتیٰ کہ آئی ایس آئی آئی بی اور سٹریٹیجک پلاننگز ڈویجن جیسے حساس اداروں کی سمریاں اداروں میں تائناتی وغیرہ کی دستاویزات کو دے کر فائلیں تیار کرنا اور ضروری کروائی کے لیے وہ وزیر آزم کے سامنے پیش کرتا ہے وزیر آزم ان فائلوں کے اوپر ضروری کروائی کر کے ان کو متلکہ محکم کو بیجتا ہے اور اس کے اوپر اگر رائے دینا مناسب ہو تو سب سے پہلے رائے یہی پرنسیپل سیکٹری ٹو یہ وزیر آزم کو دیتا ہے اور بعض اوقات یہ فائلیں کے اوپر منفی کمیٹس بھی لکھ دیتا ہے اور ایسے معاملات ہم مختلف حکومتوں میں دیکھ چکے ہیں اگر ہم بات کریں یہ جنگیر ترین کے جو چینی سکینڈل کے بارے میں تو وہ جنگیر ترین کے بقول اس وقت جو چینی کا جو سکینڈل میں اس کا جو نام آیا ہے اس میں جو پرین منسٹر کو غلط بریفنگ کرنے والا شخص یہی پرنسیپل سیکٹری تھا اور یہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آرمی چیف کا جب وزیر آزم تقرر کرتا ہے وزیر آزم کے بعد کوئی ایسا شخص جس کو آرمی چیف کے تقرر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ کون سے شخص کو آرمی چیف مقرر کیا جائے گا تو وہی یہ پرنسیپل سیکٹری ہوتا ہے جس سے عام طور کے اوپر ملٹری سیکٹری اور پرنسیپل سیکٹری کے درمیان تھوڑی رکابت ہوتی ہے ان کے معاملات تو سموت نہیں چلتے کیونکہ دونوں بہت اہم اہم اہدوں پر اوپر فائز ہوتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے اداروں کے تحفظات رکھتے ہیں اور اس کے معاملے میں بعض وقت ان کے درمیان میں کچھ رنجشیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جیسے نواز شریف کے دور میں بھی ایک ایسی ہمیں رنجش دیکھنے کو ملی تھی اب ہم بات کرتے ہیں پرنسیپل سیکٹری ٹو کی تیناتی کیسے ہوتی ہے پرنسیپل سیکٹری کی تیناتی خود وزیراعظم کرتا ہے اور یہ جو پرنسیپل سیکٹری ٹو وزیراعظم مدخب کرتا ہے یہ سیول بیوروکریسی سے وزیراعظم سے سیول بیوروکریسی سے سیلیکٹ کرتا ہے عام طور کے اوپر یہ گریٹ بیس یا اس سے اوپر کا سینئر افسر یہ ہو سکتا ہے وزیراعظم اس کے تیناتی کے وقت یہ بات دیکھتا ہے یہ کتنا ذہین ہے اور اپنے کام میں کتنا دیندار اور اماندار ہے اور یہی ان خصوصیات کے بنا کے اوپر وزیراعظم ایسے شخص کو چنتا ہے اور پورے جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے اس کا جو سب سے جو طاقتور شخص سمجھا جاتا ہے وہ پرنسیپل سیکٹری ٹو سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا لنک ڈریکٹ وزیراعظم کے ساتھ ہوتا ہے عام طور کے اوپر اس کے اپنے پاس اس کے کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکہ یہ وزیراعظم کی ہدایات کو آگے پنچاتا ہے احکامات کو آگے وہ متلکہ وزارتوں تک اور متلکہ لوگوں تک پنچاتا ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اور آگے شیئر کرنا مت بولیں